حمل کا چھٹا مہینہ، ساتھوہ مہینہ، آٹھوہ مہینہ اور اچانک سے بچے کی پانی کی تھیلی لیک ہو جاتی ہے خواتین پریشان ہوتی ہیں ہاؤسپٹل آتی ہیں کہ ابھی تو ڈیلیوری کا ٹائم ہی نہیں ہوا اور بچے کا پانی لیک ہو گیا اب کیا ہوگا کہیں میری وقت سے پہلے ڈیلیوری تو نہیں ہو جائے گی کوئی کامپلیکیشن تو نہیں ہو جائے گی تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی کہ اگر بچے کی پانی کی تھیلی وقت سے پہلے لیک ہو جائے یعنی امنیوٹک فلویڈ لیک ہو جائے تو اس کی کیا کامپلیکیشن ہو سکتی ہیں اور اسے کامپلیکیشن سے بچنے کے لیے کیا ٹریپمنٹ ہوگا اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سباہد خان ہے میں ڈاکٹرز ہاؤسپٹل اور عمر ہاؤسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں میں ایس کنسلٹنٹ گائنکالجسٹ اور آئی بیف سپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہیں حمل کے توران جہاں اور بہت سی پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہاں ایک پیچیدگی یہ ہوتی ہے کہ بعض وقت خواتین کی بچے کی پانی کی تھیلی لیک ہو جاتی ہے اچانک سے ایک دم سے انہیں لگتا ہے کہ جیسے پانی چھوٹ کے پڑا ہو پاؤں تک پانی چلا جاتا ہے یعنی امنیوٹک فلویڈ ان کا لیک ہو جاتا ہے اگر یہ لیکیج نو مہینے کی پریگنسی پہ ہو یعنی لیبر پینس جب آ رہی ہوں یا لیبر پینس سے پہلے جب بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم پورا ہو چکا ہو اس ٹائم پہ یہ لیکیج ہو پھر تو زیادہ پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت بچہ پورے دنوں کا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیلیوری پوسیبل ہوتی ہے لیکن اگر یہ بچے کا پانی وقت سے پہلے لیک ہو جائے یعنی چھٹا مہینہ ساتھوہ مہینہ آٹھوہ مہینہ ہو اور بچے کا پانی لیک ہو جائے تو خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ اب کیا ہوگا کہیں میرے بیبی میں کوئی پرابلم تو نہیں آئے گا کہیں وقت سے پہلے ڈیلیوری تو نہیں ہو جائے گی تو آج کی اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے اس پارے میں بات کروں گی خواتین میں حمل کے دوران جب حمل کے ایام پورے ہوتے ہیں تو اس میں جب لیبر پینس سٹارٹ ہوتی ہیں اس کی علامات میں بعض وقت دردیں آنا شروع ہو جاتی ہیں بعض وقت پینس کے ساتھ بچے کی پانی کی تھیلی لیک ہو جاتی ہے بعض وقت بلیڈنگ ہوتی ہے لیکن اگر ان علامات میں سے کچھ بھی وقت سے پہلے آنا شروع ہو جائے تو اس میں سب سے بڑا رسک کیا ہوتا ہے کہ بچے کی وقت سے پہلے ڈیلیوری ہو سکتی ہے اگر بچے کے پانی کی تھیلی آپ کے چھٹے مہینے میں ساتھوے مہینے میں آٹھوے مہینے میں لیک ہو جائے تو اس میں کیا خطرہ ہوگا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انفیکشن ہو سکتا ہے بچے تک انفیکشن جا سکتا ہے آپ کی بچے دانے کے اندر انفیکشن ہو سکتا ہے جو آگے آپ کے لئے کامپلیکیشن سے اس سے ہو سکتی ہیں یہ کامپلیکیشن آپ کی اگر انفیکشن بہت زیادہ سپریڈ ہو جائے یوٹریس کے اندر تو بعد میں ڈیلیوری کے بعد آپ کی ایرائگولر بلیڈنگ کا باعث بھی بن سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وقت سے پہلے ڈیلیوری ہوتی ہے تو بچہ بھی ظاہر ہے کبھلے اس وقت پیدائش کی وجہ سے ابھی میچور نہیں ہوتا نرسری میں رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے تو سب سے بڑی وجہ جو اس کی کی کوز ہو سکتی ہے وہ وجائنا کا انفیکشن یا یورین کا انفیکشن جو میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کو وجائنا کے انفیکشن بار بار ہو رہے ہیں تو اپنی ڈاکٹر کو بتائیے اور اس کا بروقت علاج کیجئے اگر آپ کو یورین کے انفیکشن ہو رہے ہیں تو اس کو برداشت کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈاکٹر کو بتائیں اور اس کو فوری طور پر ٹریٹ کریں اس کے علاوہ بچے کے اندر کوئی ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کبل ازبک لیور پینز بچے کی پانی کی تہلی لیک ہو سکتی ہے ماں کی کنڈیشن کچھ ہے میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں پانی کی تہلی لیک ہو سکتی ہے بعض وقت بچے دانی کا موں کمزور ہوتا ہے اس پہ بھی یہ لیک ہے جو ہو سکتا ہے اب پانی لیک ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے آگے اس پہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ جو ایک دم سے چھوٹ کے پانی پڑا ہے کہیں یہ یورین تو نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید بچے کی پانی کی تہلی پھٹ گئی ہے تو آپ اس کو کیسے کنفرم کریں گے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صاف پیٹ لیں اور اس کو رکھیں اور observe کریں کہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ مسلسل ویٹ ہو رہا ہو مسلسل لیکیج ہو رہا ہو اگر مسلسل لیکیج ہے اور آپ کا پیٹ ویٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچے کی پانی کی تہلی پھٹ گئی اور لیکیج ہو گیا ہاں البتہ اگر آپ نے پیٹ رکھا ایک ہی دفعہ پانی آپ کو پڑھا تھا تو یہ پوسیبلیٹی ہے کہ اچانک سے آپ اٹھیں ہو یا ہسی ہو یا کوئی چینک آئی ہو تو اس کے ساتھ آپ کا یورین نکل گیا اور اس کو آپ مستیکن لی سمجھ رہی ہوں کہ شاید بچے کی پانی کی تہلی پھٹ گئی ہے اس طرح سے آپ observe کر کے خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید یہ بچے کی پانی کی لیکیج ہے یا کوئی اور یورین لیک تو نہیں ہو گیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ امنیوٹک فلویڈ لیک ہو گیا تو فوری طرف پر اپنی داکٹر سے رابطہ کیجئے آپ کی داکٹر آپ کا سپیکلوم ایگزامنیشن یعنی ویجائنا کا ایگزامنیشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں سے مسلسل آپ کے بچے کا پانی ٹریکل ہو کے باہر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ وہ الٹرساؤن کر کے دیکھیں گے کہ اگر بچے کا پانی لیک ہویا ہے تو بچے دانی میں بچے کا پانی کم نظر آئے گا کیونکہ وہ باہر کی طرف لیک ہو گیا ہے اب اگر کنفرم ہو گئی ہے کہ لیکنگ ہے تو اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے کیا خیال کرنا ہے کہ بچے میں بھی کمپلیکیشن نہ آئے اور آپ کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو اس میں سب سے پہلے تو داکٹرز آپ کو بیڈ ریسٹ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایکزرشن نہ کریں اور سٹریکٹ بیڈ ریسٹ پہ چلے جائیں کہ وہ ایڈیا جو لیک ہو گیا ہے یا جہاں سے آپ کی میمرینز ڈیمیج ہوئی ہیں بعض کسز میں وہ سیل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے بچے کے یورین سے بچے کا پانی بن رہا ہوتا ہے وہ مسلسل بن رہا ہوتا ہے لیکن لیکیج کو اگر کسی طرح روک دیا جائے یا کام کر دیا جائے تو اس سے بچے کا پانی ٹھیک رہتا ہے اور آپ کی پرگننسی پورے نو مہینے تک چل سکتی ہے دوسری چیز جو ڈاکٹرز آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں وہ ہے انٹی بائٹیکس کہ اگر آپ کی پانی کی تھیلی لیک ہو گئی ہے تو آپ کو انٹی بائٹیک دیا جائے تاکہ انفیکشنز نہ ہو کیونکہ انفیکشنز اگر بچے تک پہنچ جائیں تو اس سے بچے میں بھی کامپلیکیشن ہو سکتی ہیں اور اگر آپ کے بچے تانی کے اندر پھیل جائے تو اس سے بعد میں آپ کو بھی کامپلیکیشن ہو سکتی ہیں یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں بعض کیسز میں دلیوری کے ٹائم کے قریب ہے تو بچے کو لنگ مچھورٹی یعنی بچے کے پھے پڑے مضبوط کرنے کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر پانی بہت زیادہ لیکیشن سے کام ہو رہا ہے تو بچے کی ڈیلیوری پلان کی جاتے ہیں لیکن اگر بچے بہت زیادہ کبال از باگتا ہے یعنی چھٹا مہینہ ہے ساتھوہ مہینہ ہے تو اس میں کوشش کی جاتے ہیں کہ پیگننسی کو جتنا بھی پرولانگ کیا جائے تاکہ بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم اس کے پوری مدد پورے ہونے تک اس کو پیگننسی کو کانٹینیو کیا جائے تو ایسے کیسز میں آپ کی ڈاکٹر بعض وقت آپ کو پینز روکنے کی میڈیسنز بھی دیتی ہے کہ آپ کو پینز سٹارٹ نہ ہو جائے اور اگر ایسا لگے کہ پینز ہو سکتی ہیں یا آپ کا انفیکشن بڑھ رہا ہو تو ایسے کیسز میں بچے کے پیپرے مضبوط کرنے کے ٹیکے لگا کے بچے کی ڈیلیوری کی جاتی ہے تاکہ اس کو پھر انکیو بیٹر میں رکھا جائے یا اچھی نرسری کیر میں رکھا جائے تاکہ بچے کی صحت بھی بہار رہے اور آپ کی بھی کامپلیکیشنز نہ ہو اور اگر پھر بھی اگر بچہ وقت سے پہلے اگر ایسا ہے کہ ساتھے مہینے سے پہلے ہی چٹے مہینے میں لیکیج بہت زیادہ ہو گیا ہے بچے کا پانی بلکل بھی اندر نہیں ہے تو بعض کیسز میں ترمینیشن بھی سجیسٹ کی جاتی ہے کیونکہ اس سے انفیکشن اگر بڑھ رہا ہوتا ہے تو ایسے کیسز میں ماں کی جان کو بھی بچانا ضروری ہوتا ہے اس ساری مدت میں جب آپ کو لیکیج ہوتا ہے آپ کے ڈاکٹر آپ کے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ آپ کو انفیکشن تو نہیں ہے اگر انفیکشن بڑھ رہا ہے تو ڈی سی این اس کے مطابق کیے جاتے ہیں الٹرساند پر مانیٹرین کی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ بچے کے گرد پانی ہے کیونکہ اگر پانی نہ ہو اور بلکل اندر سپیس کام ہو بچے کے لئے تو بچے کے اندر کامپلیکیشن آنے کا خطرہ ہوتا ہے آپ کی ڈاکٹر آپ کی کلینیکل کنیشن کے مطابق ڈی سی اینس لیتی ہیں اور آپ کی بچے کی ڈیلوگی پلان کی جاتی ہے